اعوذ باللہ من شہد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیا آلے دوستوں امید ہے سب آپ خیریت سے ہوں گے تو ہیلتھ کے موضوع پہ آج کل ہم بنا رہے ہیں کچھ ویڈیو ایک دوست نے کہا کاپی ہے بھائی یا اوریجنل ہے اوریجنل ہو یا کاپی ہو کسی کی فائدہ کیلئے ہونا چاہیے جہاں لوگوں کا فائدہ ہو تو وہ آپ کو کرنا چاہیے صورت میں اور ایک بات جنسی ہے وہ قابل غور یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ماضی کے علم کے اوپر زندگی گزارتا ہے اور جو ریسرچ آج کل ہو رہی ہے لازمی بات آنے والے نسلیں اس ریسرچ کے اوپر وقت گزاریں گی کیلشم جو ہے انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ آپ یہ دیکھیں تقریبا زیادہ جتنے جاندار جانور وغیرہ ان کی بونز وغیرہ انکلوڈنگ انسان کے کیلشم کی بنی ہوتی ہیں اور کیلشم جنسا ہے زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں جی دودھ سے لیکن دودھ سے نہیں ہر جگہ سے آ سکتا ہے کیونکہ میں نے تو ایک دو جگہ پہ جب بات چیت ہوئی تو میں نے یہ بھی کہا کہ بھائی جس سے آپ کیلشم لیتے ہیں جو دودھ دیتی ہے وہ خود کیلشم کتنا کھاتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے تو ایک بہت اچھے بندے کی اس کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے ڈاکٹر ہے آئیر ویڈ کا تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہماری پھر بات چلتی رہے گی ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ فائدہ مند چیز ہے دوستو کیلشم کا ہمارے جیون میں بہت یوز ہے کیلشم کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بہت کام کی چیز ہے کیلشم یہ جو کیلشم ہے وہ کیلش نام کے شب سے بنایا ہے جو کی لیٹن بھاشا میں ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چونہ یعنی کی جو چونہ ہوتا ہے اس میں یہ کیلشم تت بہت زیادہ پایا جاتا ہے اگر کیلشم کی کسی میں کمی ہوتی ہے تو بہت ساری پرولمز اس میں ہوتی ہے جیسے تھکان محسوس ہونا کنسیو نہ کر پانا مرگی کے دورے پڑھنا اپنی سلیپنگ پرولم ہونا اسکن میں ڈرائنیس ہونا اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر ہونا اس کے علاوہ آنکھ میں موتیا بند ہونا چیسٹ پین ہونا ہائی کلسٹرول ہونا مسکیریز ہونا اس کے علاوہ ہاتھ میں سنپن ہونا مسکوڑوں میں پرولمز اور بھوک کی کمی اس کے علاوہ بہت ساری پرولمز ہیں جو کی کیلشم کی کمی کی وجہ سے آتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جتنا بھی کیلشم ہے اس کیلشم میں سے 99% کیلشم کیول ہمارے دات میں اور ہماری ہڈیوں میں ہوتا ہے کیول ایک پرسنٹ کیلشم جو ہو وہ ہمارے بلڈ میں فلو کرتا ہے مینس 99% کیلشم ہمارے داتوں میں اور ہماری بونس میں ہوتا ہے اور کیول ایک پرسنٹ جو ہے ہماری بلڈ میں یہ فلو کرتا ہے اور دوستو کیلشم کے ساتھ ویٹائمن ڈی کا بہت یوز ہے اگر آپ کیلشم کی ڈیفیزنسی آپ کے اندر ہے تو آپ کو ویٹائمن ڈی پر بھی پورا دھیان دینا پڑے گا میں نے بھی پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی ویٹائمن ڈی کے بارے میں کہ کس طرح بینہ دھوپ کے اور بینہ کسی سپلیمنٹ کے بینہ دوائیوں کے آپ گھر پر نیچرل طریقے سے ویٹائمن ڈی کو لے سکتے ہیں اس ویڈیو کا ڈیسکیشن میں نے لنک میں دے دوں گا آپ اسے دیکھئے بہت یوسفل ویڈیو ہے دوستو تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو ہماری باڈی ہوتی ہے ہماری باڈی کئی چیزیں خود بناتی ہے جیسے کہ کولیسٹرول ہمارے باڈی کے اندر جو لیور ہوتا ہے لیور کولیسٹرول کو خود بناتا ہے لیکن کئی چیزیں ہوتی ہے جو ہماری باڈی نہیں بنا پاتی وہ ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہے اور وہ ہے کلشیم کلشیم ہماری باڈی نہیں بناتی کلشیم کو باہر سے لینی پڑتا ہے تو اس لیے اگر آپ دیکھیں گے کہیں پر جا کے سورس ڈھنے گے کہ کلشیم کو لینے کا کونسا سورس ہے تو آپ کو سب سے پہلے سورس ملے گا دودھ انڈے نانویز یہی سب چیزیں آپ کو ملیں گی اور سب سے زیادہ دودھ کا ہی ایک پبلیسٹی ہے کہ دودھ سے سب سے زیادہ کلشیم ملتا ہے اس سے اچھا سورس کو ہی ہو ہی نہیں سکتا ڈکٹر خادر والی ڈکٹر عمر سنگھ آجاد ڈکٹر بشتوپرائی چودری یہ لوگ سالوں سے بول رہے ہیں کہ دودھ بہت ہی نقصان دائے گا دودھ کو ہمیشہ منہ کرتے ہیں کیونکہ دودھ ایک اینیمل پروٹین ہے اور اینیمل پروٹین جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کولیسٹرول دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کے اندر کولیسٹرول ہو کیول ایک چیز کے اور وہ ہے جانور اور جانور سے نکلی ہوئی چیز یعنی کی نانویز اور دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہنڈا ان سب چیزوں میں کولیسٹرول ہوتا ہے پورے ورڈ میں جتنے بھی ہارٹ کے پیشنٹ ہے سب سے زیادہ موت ہارٹ کے پیشنٹ کی ہو رہی ہے اور پورے ورڈ میں جتنے بھی ہارٹ کے پیشنٹ ہے اس میں سے 60% پیشنٹ کیول ہمارے دیش یعنی کی انڈیا میں ہے جیہاں دوستو پورے ورڈ کے ہارٹ پیشنٹ میں 60% ہمارے انڈیا میں ہی ہے کولیسٹرول کرتا کیا ہے جو ہمارے ہارٹ کی آٹریز ہوتی ہے اس آٹریز کو بلوک کرنے لگتا ہے دیکھیں یہ کولیسٹرول ہے اور کرتے کرتے اس نے بلوک کر دیا تو یہ جو اتنا بڑا بائی پاس یہ پاس تھا ہمارے پاس بلڈ کو فلو کرنے کا وہ اب اتنا سا رہ گیا اور دیر دیرے یہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ہارڈ اٹیک ہوتا ہے اور آدمی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کولیسٹرول اتنا خطرنا ہے دوستو ہمارے دیش میں بہت زیادہ پبلیشٹی ہوتی ہے ڈاکٹر دوارہ سیریبٹیز دوارہ سائنٹیز دوارہ موسلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ دودھ پیو دودھ پیو دودھ میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے لیکن اگر آپ سوچو جرہ سا بھی اگر آپ اپنے کومن سینس کو یوز کریں گے تو آپ پائیں گے اور آپ میرے کوششن کا انسر دے سکتے ہیں کہ کیا یہ جو ہاتھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہاتھی دودھ پیتے ہیں کیا کبھی آپ نے ہاتھی کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہ ہڈیاں سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اس کے علاوہ گھوڑا جس کے اتنی زبردست ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اتنا محنت کرتا ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے اتنا تیز رہتا ہے اور اتنا انرجیٹک رہتا ہے کیا یہ کبھی دودھ پیتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ پوچھنا ہے آپ لوگوں سے کہ آخر یہ لوگ اپنا کلشیم کہاں سے لے کر آتے ہیں جب یہ دودھ نہیں پیتے ہیں جب پوری دنیا کے ڈاکٹر سائنٹسٹ اور فورڈ انڈسٹری چلا چلا کر بول رہی ہے کہ دودھ میں سب سے زیادہ کلشیم ہے تو ان لوگوں کلشیم کہاں سے ملتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس ہاتھی کو اس کو کلشیم یہاں سے ملتا ہے یہ جو ہری گھانس کھاتا ہے اس سے اس کو کلشیم ملتا ہے یہ گھوڑا یہ جو ہری گھانس چڑھتا ہے اس کو اس سے کلشیم ملتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو کچھ نیچرل چیزیں بتاؤں گا جس نیچرل چیزوں سے ہم بہت اچھا کلشیم لے سکتے ہیں اور وہ ہے پتہ گو بھی اس سے ہم اچھا کلشیم لے سکتے ہیں دھنیا اس سے لے سکتے ہیں راجمار سے لے سکتے ہیں عربی سے لے سکتے ہیں کےلے سے لے سکتے ہیں خضور سے لے سکتے ہیں اور سیتا فل سے لے سکتے ہیں یہ دوستو یہ ہے سیتا فل یہ سیتا فل سے بھی ہم کلشیم لے سکتے ہیں تو یہ کچھ نیچرل سورسز ہیں جن سے اچھا خاصہ ہم کلشیم لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لٹس فلاور سیڈز یعنی کمل کا جو فول ہے اس کے بیچ سے ہم کیلشیم لے سکتے ہیں اس کے علاوہ راجی حبائی دکھشج نے بتایا تھا کہ چونے میں بہت کیلشیم ہوتا ہے تو چونے سے بھی ہم بہت اچھی ماترہ میں کیلشیم لے سکتے ہیں اس کو لینے کا طریقہ میں آپ کو بتایا تھا ہوں کہ ایسے گہوں کا جو ایک دانہ ہوتا ہے گہوں کے دانے کے برابر چونہ لینا ہے اور اس چینے کو صبح تھوڑے سے پانی میں تھوڑا چمچ میں پانی لیجئے اس میں گھول کے آپ اس کو پی لیجئے ایسی پی لیجئے تو یہ سب سے اچھا سورس ہے کیلشیم لینے کا کوئی بچہ ہے اگر آپ کا بچہ ہے اور گروئنگ بچہ ہے اس کو بھی اگر آپ شروع سے کیلشیم دیں گے تو اس کی ہڈیاں مجبوت ہوگی اور وہ لمبائی بھی اس کی ہائٹ بڑھنے میں بھی بہت زیادہ یہ اثر کرتا ہے تو اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کی ہائٹ بڑھے تو آپ تھوڑے سے ایک چمچ پانی لیجئے اس میں گہوں کے دانے کے برابر تھوڑا سا چونہ ملائیے اور بچے کو صبح کسی بھی ٹائم روز پلا دیجئے آپ دیکھیں بچے کی گروہ ہڈی بڑھنے کی بھی شروع ہو جائے گی تو یہ بہت اچھا سورس ہے چونے کا اور دوسرے اس کے علاوہ جب آپ کہیں بھی نیٹ پہ یا کسی بھی ڈاکٹر سائنٹس سیلیبریس کی بات سنیں گے تو آپ کو ایک ہی سلا دیں گے ایک ہی چیز بتائیں گے اور وہ ہے کہ سب سے زیادہ جو آپ کو وہ ملتا ہے کلشیم ملتا ہے وہ ملتا ہے دودھ میں لیکن دوستو آج میں بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ جو کلشیم ملتا ہے وہ ملتا ہے اس میں یہ وہ چیز ہے آپ میری مٹھی دیکھ رہے ہیں اس مٹھی میں وہ چیز ہے کہ اس میں دودھ سے دس گنا جیادہ کلشیم ہے جی ہیںourt دوستو آج میں دودھ سے دس گنا جیادہ کلشیم camera ہے تو اب میں بتاؤں آپ کو کیا ہے وہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے تل کا لڑو جی ہیںδوستو یہ ہے سفید تل کا لڑو یہ ایک سفید تل کا لڑو میں جو ہے دودھ سے جیادہ دس گنا جیادہ کلشیم ہے لیکن پراؤلوم یہ ہے کہ یہ جو ہماری فورڈ انڈسٹی ہے اس فوڈ انڈسٹی نے ہماری تھالی سے اس کلشیم کو یعنی کہ اس تل کے لڈو کو گائب کر دیا ہے تل نام کی جب لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے حالانکہ اگر آپ پہلے دیکھو تو کتنا تل کے لڈو کھائے جاتے تھے کتنا تل کا use ہوتا تھا تل کا تل تل کے لڈو لیکن اب وہ ساری چیزیں اس فوڈ انڈسٹی نے سائنٹس نے سیلیبڈریز نے ڈاکٹرز نے اس کو ہماری تھالی سے بلکل الگ کر دیا ہے تو میری آپ سب سے ہاں جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے دیش کی دھروار آپ ہمارے دیش کی سنسکرٹی اور آپ ہمارے دیش کے اتنے ملیوان جو فوڈ ہے اس کو اپنے کھانے میں رکھئے اپنی تھالی کے اندر سزا کر رکھئے تل کے لڈو تل کے بیج ان کو آپ کھائیے اس سے آپ کو بہت کلشیم ملے گا سکساسیہر.com کے تھروں ہم اس پورے انڈیا کو ہم اس پورے ورڈ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایڈیا میں کتنی اچھے چیزیں کھانے کے لیے نیچول چیزیں جن سے ہم ہر طرح کے پروٹین ہر طرح کے وٹامین ہر طرح کے منرل ہر طرح کے کارپس آپ لے سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ میں آپ کے آنے والی ویڈیو میں ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا ڈاکٹر خادر وولی ڈاکٹر عمر سنگ اجاد اور ڈاکٹر بشرو پرائی چالزی ان لوگوں نے بہت میند کی ہے اس چیز کو آگے لانے کے لیے اور یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ دودھ ایک اینیمل پروٹین ہے اس کو مت پیو اس کے جگہ آپ یہ سب کھائیے لیکن اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو بھی آپ کو یہی ملے گا کہ جو سب سے زیادہ کیلشیم ہے وہ کس کے اندر ہے وہ ہے دودھ کے اندر تو میں یہاں پر یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دودھ سے دس گناہ زیادہ جو کیلشیم ہے وہ ہے اس تیل کے لڈڈو میں جو آپ کھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کھائیے تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ملک کی بات کرتے ہیں ایک لٹر دودھ میں 0.9 گرام کلشیم ہے ایک لٹر دودھ میں 0.9 گرام کلشیم ہے فنگر ملٹ بیاری کی راگی ایک کلو راگی میں 3.5 گرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک کلو دودھ یعنی کہ ایک لٹر دودھ میں 0.9 گرام اور اسی اتنے ہی کوانٹیٹی کے اگر ہم راگی لیتے ہیں اگر ہم راگی کو کھاتے ہیں راگی کا دودھ بھی نکال کر پیتے ہیں تو ہمیں ایک کلو میں 3.5 گرام یعنی کہ دودھ سے ساڑھے تین گناہ زیادہ کلشیم اس کے اندر ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں تیل کے لڈڈو کی یا تیل کے بیج کی تو ایک کلو تیل کے بیج میں 10 گرام کلشیم ہے یعنی کہ دودھ سے 10 گناہ زیادہ کلشیم تیل میں ہے اتنے ہی کوانٹیٹی میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک لٹر دودھ میں 0.9 گرام کلشیم ہے ایک کلو میں 3.5 گرام یعنی کہ اس سے ساڑھے تین گناہ زیادہ اور ایک کلو تیل کے لڈڈو میں 10 گرام یعنی کہ اس سے 10 گناہ زیادہ تو دوستو یہ ہے ہمارے دیش کی quality اور یہ ہے اس بھارت کی دھروہر جس کو چھپاک رکھتے ہیں جس کو ہمارے ڈاکٹر سائنٹسٹ ہمارے پاس تک پہنسے نہیں دیتے اور جو دادی نانی اور جو ہماری بزرگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے وہ بھی پتہ نہیں بتا رہے ہیں یا ہماری بہویاں بیٹیاں نہیں سن رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ ان سب چیزوں کو اپنائیے تاکہ آپ کو سپلیمنٹ کھانے کی اور انیچرل طریقے سے اس سب چیزیں لینے کی ضرورت نہ پڑے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو یہ تل کا لڈڈو ہے یہ کیسے بنتا ہے اور اسے کتنا کھانا چاہیے تاکہ جتنی ہمیں کلچیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں مل جائے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیسے بنتا ہے تل کے لڈڈو ہر گھر میں بنانے بہت اچھی طرح سے جاتے ہیں سفید تل لیجئے اور گڑھ میں اس کو بنائیے یہ جو گڑھ ہوتا ہے دوستو یہ آپ خجور کا گڑھ یعنی کہ دیکھئے یہ ہے خجور کا گڑھ یہ میں نے وہاں سے مگایا تھا ساؤس سے یہ خجور کا گڑھ ہے بہت اچھا بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اس خجور کے گڑھ کو مگائیے اور اس خجور کے گڑھ میں اس تل کے لڈڈو کو بنائیے اس کو آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ ہمارے در گڑھ ملتا ہے اس گڑھ میں جب آپ لڈڈو بناتے ہیں تو وہ داتوں میں چپکتا ہے جا کے لیکن یہ جو لڈڈو آپ بنائیں گے یہ کٹ کٹ ٹوٹتا ہے یہ داتوں میں آپ کے چپک کریں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ گڑھ جو ہے یہ آپ بنائیں گے تو بہت اچھا لے گا یہ پام جگری بولتے ہیں خجور کا گڑھ ہم بات کرتے ہیں اس کو کھانا کتنا ہے دوستو یہ جو لڈڈو ہے اس لڈڈو کا جو size دیکھ رہے ہیں اس کی جو quantity ہے یہ قریب تیس گرام ہے تو اگر آپ تیس سے چالیس گرام کا ایک لڈڈو ویک میں ایک بار کھائیں گے تو آپ کو sufficient calcium ملے گا خود کھائیے اپنے بچوں کھلائیے ویک میں صرف ایک لڈڈو تیس سے چالیس گرام کا کھانا ہے اور اس سے آپ کو بھرپور calcium ملے گا کوشش کیجئے کہ آپ winter میں کھائیں یہ بہت گرم ہوتا ہے بہت گرم ہوتا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ یہ winter میں کھائیں اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی diabetes patient ہے اگر diabetes patient HbA1c less than 8 ہے تو وہ اس لڈڈو کو کھا سکتے ہیں اگر diabetes patient ہے اور ان کا HbA1c 8 سے کم ہے تو وہ اس لڈڈو کو کھا سکتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ میٹھے لڈڈو کو نہ کھائیں پھر وہ وہ تل کے بیج کو اپنے فوڈ کے اندر اپنی ڈیٹ کے اندر کہیں بھی بھون کے اسے کسی بھی فارم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے کہ دوس سے دس گناہ زیادہ جو ہے وہ کیلشیم ہوتا ہے تل کے لڈڈو میں لیکن پھر بھی جو ایڈوٹیجمنٹ جو میں بتایا ہے سکھایا ہے پڑھایا جاتا ہے وہ صرف یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ لاکھوں کروڑ روپے کی انڈسٹری ہے اس میں بہت پیسہ آتا ہے بہت پیسہ بنتا ہے اس کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت ہوتی ہیں تو ڈاکٹر ہاسپٹل ہر چیز بہت اچھے سے چل رہی ہے تو اس لئے یہ ساری چیزیں ہم سے چھپائی جاتی ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کی پلیز آپ نیچروپیتھی کو اپنائیے اور ہمارے دیش کی دھروہر کو ہمارے دیش کی سنسکریتی کو ہمارے دیش کی تھالی میں لے کر آئیے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر جان سکے کہ بھارت میں کتنا کچھ ہے مجھے امیدے کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج آپ کے پاس کافی ساری کلیٹی ہوگئی ہوگی کیلشیم کے بارے میں اسی طرح سے میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں پروٹین کے بارے میں فیٹ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گا اور بہت ساری چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کے آنکھیں کھلیں تاکہ آپ کو پتا چلے کیا صحیح اور کیا غلط ہے تاکہ ہم نیچرل پیتھی کو اپنا کر نیچرل طریقے سے اپنے آپ کو سوسط رکھ سکیں امید ہے آپ لوگوں کے لئے یہ بڑی زبدس قسم کی معلومات ہوگی کیلشیم کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ بارہا یہ کہا گیا کہ ماں کا دودھ جنس ہے وہ سب سے بہترین ہے تو اپنا خیار رکھئے گا پھر نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئی معلومات کے ساتھ خدا حافظ